ہیلو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لختر اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ ایم میں یعنی ڈبل ایم میں کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا سابدھانیا برتنی ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبی سٹوڈینٹس تک یہ جانکاری پہنچ سکے اور کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب بٹن کے پاس میں ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری سبھی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکیں چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈبل ایم میں سے سمبندیت یونیورسٹی کے نیم کیا کیا ہے بہت سارے شیڈینٹس ایک صدق بار ایم میں کرنے کے چکر میں اور اس سے سمبندیت پوری جانکاری کے عباؤں میں اپنا بہت پیسہ اور سمجھ گوا دیتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی یہ دونوں چیزیں سیو کرا سکوں دوستو اگر آپ نے پہلے ہی کسی بھی ویشے میں ریگولر یا پرائیویٹ کسی بھی طرح سے ایم میں کر رکھا ہے تو آپ دوبارہ ریگولر اسٹیوڈینٹ کے روپ میں ایم میں کا فارم نہیں بھر سکتے ہیں جس اسٹیوڈینٹ نے پی جی کی اپا دی پہلے سے ہی کسی بھی ویشے میں سنستاغت یعنی ریگولر یا پرائیویٹ ٹروپ سے پراغ کر لی ہو اس کو سنستاغت چھاتر یا چھاترہ کے روپ میں ال ال ایم ایم ایٹ یا ایم ایس ڈبلو اپلائیٹ کلنک سائکلوجی کو چھوڑ کر انہیں کسی بھی پی جی پاتھے کرموں میں سنستاغت اسٹیوڈینٹ کے روپ میں پرویش کی انومتی نہیں ہے ہاں چھاترہ اور چھاترہیں ویکتیگت چھاتر یا چھاترہ کے روپ میں پرکشہ فارم بھر سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جس اسٹیوڈینٹ نے پی جی کی اپا دی پہلے سے ہی کسی بھی ویشے میں سنستاغت یعنی ریگولر یا پرائیویٹ روپ سے پراغ کر لی ہے اس کو سنستاغت چھاترہ یا چھاترہ کے روپ میں صرف ان کورسو یعنی اللم ایمیٹ ایمیس ڈبلو اپلائیٹ کلنک سٹائکلوجی کو چھوڑ کر انہے کسی بھی پی جی پاتھے کرم میں ریگولر اسٹیوڈینٹ کے روپ میں پرویش کی انومتی بشویدالے نے نہیں دی ہے چھاترہ چھاترہیں ویکتیگت روپ سے یا ویکتیگت اسٹیوڈینٹ کے روپ سے پریشہ فارم بھر سکتے ہیں اس کی پرمیشہ نے یونیوریسٹی نے دی ہے دوستو اگر آپ کو ڈبل ایم میں سے سمدھد انہے کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک صحیح جواب پہنچا سکوں